حال ملے اور پھر وَيُوَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ علم لے کی تھی چیسری فضیلت علم کی تھی چیسری فضیلت علم کی تھی اور بے شک علم بری فضیلت تھی ربِ کائنات نے اپنے قرآن کا نزول بیانِ علم پہ سکتا ہے ابتدا نزول کی اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ الْوَذِيخَةَ بیانِ علم سے کی تھی ربِ کائنات نے اپنا اپنے محبوب سے تعلق بیان کیا تو تعلق علم بیان کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمُ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَذِيكَ اتنا علم دیا کہ آپ سب کچھ جان گئے اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر تو اتنا علم قرآن نے فضلِ عظیم فضیلت بنا دیا آدم علیہ السلام کا ذکر کیا سلطرِ نبوت کی قدا ہوئی فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَةُ اللَّهَا فضیلتِ آدم جس کے تام نے ملائکہ کو بھی سرب سجود کروا دیا وہ بھی فضیلتِ علم کی فضیلتِ محمدی بھی علم میں فضیلتِ نبوت بھی علم میں اور فضیلتِ انسانیت وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ وہ بھی علم ہے ساری فضیلتوں کا منتحا کائناتِ انسانی میں علم کو قرار دیا ساری فضیلتِ علم پر جا کے ختم کروا اور اس علم پر فضیلتوں کو ختم کر کے ارشاد فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِي جُنْ وَابُحَا فرمایا ساری فضیلتِ علم کی دہلیز پر آکر سرنگو ہو گئیں علم ساری فضیلتوں سے سربلند ہو گیا کسی کو خسنِ یوسف دمِ ایسا ججبِ رَعَدَانِ آنچِ خُوبَانْ حَمَادَارًا تُتَنْحَادَارًا کسی کو کچھ علم مرا کسی کو کچھ کسی کو کچھ علم کی فضیلتیں بھی تقسیم ہوتی گئیں مگر جب بار گئے مصطفیٰ آئی تو اَلَّمَكَمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَحْلَمْ ساری علم مَا تَعْنَ وَمَا يَكُونَ کا علم بھی مُصطفیٰ کے علم کا حصہ بنا دیا مَا تَعْنَ وَمَا يَكُونَ کا علم بھی علمِ مُصطفیٰ کا حصہ بنا دیا اِتنا عظیم علم اتا کر دیا اور آقا نے اس کے لئے فرمایا وہ جو ٹوٹیلیٹی آف نولیج ہوتی اس میں جو کمپلیہنشن آئی ہاتھ امبریسنگنس آئی ٹوٹیلیٹی کلیت آئی تمامیت آئی سارا ان جب یقجا ہو گیا تو فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْحِلْمِ میں علم کا شہر ہوں شہر وہ ہے وہ آبادی جہاں سے سب کچھ مل سکے تحصیل سے چھوٹے شہروں سے کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا گاؤں و قسموں سے کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا بہت کچھ لینا ہو سب کچھ لینا ہو تو چھوٹے شدہاتوں سے لوگ شہر کو جاتے ہیں شہر کی تاریف یہ ہے جہاں سب کچھ مل جائے سادہ بات شہر کی تاریف یہ ہے جہاں سب کچھ مل جائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ میں علم کا شہر ہوں وَعَلِيٌ بَابُحَا اور علی اس کا دروازہ ہے علی اس کا دروازہ ہے یہ حدیث تو معروف ہے مگر ابن عدی نے اور سبرانی نے آگے اور حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایتِ سندِ صحیح کے ساتھ روایت کیا اور آگے الفاظ درائے ابن عباس سے مر بھی فرمایا میرے آقا نے آنا مَدِينَةُ الْعِلْمِ میں علم کا شہر ہوں یعنی شیخ سے غرب تک کائناتِ عرض و سما کی جس شیخ کی خبر لینی ہے جس شیخ کا علم تکار ہو وہ مَدِينَةِ عِلْمِ مُسْطَفَى سے جبتی ہے یہاں کوئی بے خبری نہیں ہر شیخ کی با خبری ہے ہر شیخ کا علم میرے شہر میں ہے اور پھر فرمایا کہ یہ شیخ ایسا نہیں کہ سب چور چکے جس وقت آئیں آ جائیں نہیں اس شیخ پر فصیل قائم ہے اس شیخ پر دیوار لگا دی ہے اس شیخ پر دیوار قائم کر دی ہے تاکہ ملوکیروں کے لیے رافتہ نہ رہے اور سہارت والوں کے لیے تذکیہ والوں کے لیے شرافت والوں کے لیے نسمت والوں کے لیے روحانیت والوں کے لیے اس شیخ کا دروازہ ہو فرمایا اس شیخ تو فصیل میں گھیر دیا ہے اس کا دروازہ لگا دیا ہے اور شہرِ عِلْم کا نام ہے محمد اور بابِ شہرِ عِلْم کا نام ہے علی اور طبرانی اور حاکم روایت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا فَمُنْ عَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَعْتِ الْبَابِ اب جسے میرے علم کی ضرورت ہے وہ علی کے دروازے پر آئے مومنوں منزل مدینہِ علمِ مصطفیٰ ہے اور حق کا راستہ بابِ علمِ مدینہِ مصطفیٰ ہے جب میرے آقا نے فرما دیا کہ شریف لوگوں جسے میں ان سے کچھ لے نہ ہو وہ دروازے پر آئے دیوارے بھلانگنے کی کوشش نہ کریں لہٰذا علم کی خیرات علمِ مصطفیٰ کی خیرات علمِ لدنیِ مصطفیٰ کی خیرات عطاِ مصطفیٰ کی خیرات تقسیل مصطفیٰ کی خیرات سیم اسی کو مرے گی جو پہلے دہلیزِ بابِ علی پر آئے گا جو دروازہِ علی پر آنے سے کتراتا ہے مصطفیٰ کے در سے تک اکھا کر جاتا ہے اور جو بابِ علی پر آ کر سر چکاتا ہے مصطفیٰ اسے اپنے اٹھا کر گنے لگاتا ہے اور سنو اب طریقے دو ہوتے خزانہ لینے کے طریقے دو ہوتے ہیں خزانہ لینے کے طریقے دو ہوتے ہیں یا دیانتداروں اور شریفوں کی طرح لیا جائے یا افضاد عنوانوں اور لکیروں اور چوروں اور ڈاکوں کی طرح لیا جائے میرے آقا نے فرمایا جو نئی بارگاہ میں میں خزانہ علم لینے کے لیے فکاری بن کے آتا ہے میں نے خزانہ علم کے لیے راستہ فقط بابِ علی مرتضی بنا دیا جسے میرے علی کے پاس آنے میں کوئی ججک ہو اسے میری بارگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت ہے جو علی کی بارگاہ میں آنے سے کترائے وہ میری بارگاہ میں آنے کا کبھی خیال نہ کرے لہذا سجدنا غوث العظم کو خیال آیا کہ میں علمِ مصطفیٰ سے کتروں وہ علی شہرِ خدا کے در پر ہوں خاجہِ اجبیر کو خیال آیا کہ میں خزانہِ علمِ مصطفیٰ سے لوں وہ دروازہِ علی مرتضی بنا دیا حضرتِ شاہِ نقشبند کو خیال آیا کہ میں خزانہِ علمِ مصطفیٰ سے لوں وہ بھی بابِ علی مرتضی بنا دیا حضرتِ شیخِ سُحرورد کو خیال آیا کہ میں بھی خزانہِ علمِ مصطفیٰ سے لوں وہ بھی بابِ علی مرتضی سے پہنچے ربِ کائنات کی قسم شریعت لے والے بھی درِ مصطفیٰ تک بابِ علی سے پہنچے طریقت مانگنے والے بھی درِ مصطفیٰ تک بابِ علی سے پہنچے بھی منزلِ خزانہِ علمِ مصطفیٰ لینے والے بابِ علی مرتضی تک پہنچے اس لیے اولیاءِ کرام کا یہ متفق علی مشرب ہے یہ تیشدہ روحانی فیصلہ ہے کہ آج تک اور قیامت تک جو ولی ہوا، عبدال ہوا، کتب ہوا، غاث ہوا، غوث و لازم ہوا کسی کو ورائے علی شیخ خدا کی مور کے بغیر نہ ملئی نہ قیامت تک ملے گی کسی کو کتبیشت، کسی کو غوثیشت، مالائی شیخ خدا کی مور کے بغیر نہ ملی، نہ ملے گی جب بھی لائے مولی علی مرتضی کے بغیر معتبر نہیں طریقت و شریعت و معرفت و حقیقت مولا علی شیخ خدا کے بغیر معتبر نہیں اور ایمان مولا علی شیخ خدا کے بغیر معتبر نہیں تو نادانو زد چھوڑ ہی دو زد چھوڑ ہی دو آؤ، اس در پہ گر رہا یہ در علی مرتضی کا نہیں یہ در محمد مصطفیٰ کا در تو تیسری فضیلت علم کی تھی چوتھی فضیلت فرمایا والحکمہ فرمایا والحکمہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں حکمت اور دانائی کی خیرات بھی بانٹتے ہیں میرے آقا، علم کی بات تو سنی یہ علم کا دروازہ علی شیخ خدا کو بنایا پر آپ کے در سے تو دنیا کو حکمت بھی ملتی ہے اس کے بارے میں ارشاد کیا ہے ترمزی، سننے ترمزی، جانے ترمزی ترمزی شریف اٹھائیے حضرت علی شیخ خدا سے مروی ترماتے انہو قالا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت و علی جربابوہا جس طرح علم کا شہر میں تھا علی اس کا دروازہ تھا فرمایا حکمت کا گھر میں ہوں علی اس کا دروازہ تو آج بات تیہ ہو گئی کہ دروازہِ علی شیخ خدا کے بغیر نہ تو کسی کو حکمتِ مصطفیہ ملے بابِ علی مرتضی کے بغیر نہ کسی کو علمِ مصطفیہ ملے بابِ علی مرتضی کے بغیر نہ کسی کو محبت اور تعلق اور حصوتِ مصطفیہ ملے اور بابِ علی مرتضی کے بغیر نہ کسی کو دولتِ ایمان ملے کیونکہ بغض اور لا تعلق کیا گئی تو ایمان کٹ گیا تو معلوم ہوا اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا کو تاجدار کائنات کی ان فضیرتوں کا اس طرح مرکع اور مظہر عتم بنایا کہ ساری نسبتیں آقا سے حاصل کرنے کے لیے اس دروازے کی طرف متوجہ کر دیا اور میرے آقا نے شک و شبا کو